دیئر ویورز، موشن سکنس، ورلڈ وائٹ کامن پرابلم ہے آپ لوگ ساتھ ایکسپیرینس ضرور ہوگا جب آپ لوگ اپنی پرسنل گاڑی میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں یا جہاز میں، ٹرین میں، کشتی میں، کروز و درمیں جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو دورانے سفر کچھ لوگوں کو اُلٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں یا اپکائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں مطلی وگر نازیٹنگ فیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں دراصل اسی کیفیت کو موشن سکنس کہتے ہیں موشن کی لفظی معنی ہے حرکات سکنس مینز کے بیماری وہ کیفیت وہ بیماری جو حرکات کیلئے سے ہو رہی ہو اس کا میکینیزم یہ یہ کہ جب آپ ایک کشتی میں یا گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں مگر گاڑی یا کشتی تو چل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کی چال کی وجہ سے آپ کی باڑی کے اندر جو وائبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں یا آپ کی باڑی کے اندر جو موسوس کی مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے حرکات ہو رہی ہوتی ہیں وہ جو انفرمیشن ہے جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے ہمارے باڑی کے اندر کان کے اندر جو ویسٹیبلر سسٹم رکھا ہے اس کا کام یہی ہے کہ آپ کی حرکات کو پیلنس رکھنا جب اس طرح کی انفرمیشن ویسٹیبلر سسٹم کے پاس پہنچتی ہے کچھ کتابوں میں ویسٹیبلر سسٹم کے ساتھ ساتھ ویجیول بھی لکھا گیا ہے کہ ویجیول کے تھرو بھی انفرمیشن دماغ کی طرف جا رہی ہوتی ہے ویسٹیبلر سسٹم جب انفرمیشن اوپر دماغ کو دے رہا ہوتا ہے اور دماغ کو یہی انفرمیشن جاتی ہے کہ باڑی حرکت میں چل رہی ہے کیونکہ ویبریشن چلنے کی ویسے ویبریشن آ رہی ہوتی ہیں ایرو پلین کی چلنے کی ویسے ویبریشن ڈیلپ ہو رہی ہوتی ہیں تو جو ویسٹیبلر سسٹم میں اوپر انفرمیشن فرام کر رہا ہوتا ہے کہ مومنٹ چل رہی ہے کیونکہ دماغ کو یہی معلومات بہلے سے حاصل ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر برین اور انفرمیشن دونوں کی کنفلٹنگ شروع جاتی ہے ترزاد شروع جاتا ہے ترزاد کی وجہ سے برین کیمیسٹری ڈسٹرپ ہوتی ہے برین کیمیسٹری جب ڈسٹرپ ہوتی ہے تو آپ کے برین سینٹرز پر ڈسٹرپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت تاریونا شروع جاتی ہے یا تو ٹریولر کو اُلٹیہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یا پھر نازیٹنگ فیلنگ مطلی کئی بگر سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ ٹریولر کو مسینے بھی آتے ہیں سوٹنگ بھی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کے جیسے رنگت جو ہے وہ تھوڑی سی پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے سو ایکچولی یہ کنفلکٹ ہو رہا ہوتا ہے انفرمیشن کا یہ تو میں نے آسان اس میں سمجھا دیا مگر جو میڈیکل کی نالیج رکھتے ہیں میں ان کے لئے بھی کچھ شیئر کرنا چاہوں گا بنیادی طور پہ یہ mismatch of sensory ہے sensory system کا mismatch ہے اس سے آگے بتانا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ کینال between the autoled سنگنلز کا کنفلکٹ ہے جس کی ویسے یہ اُلٹیاں اگر سٹارٹ بناشر ہو جاتی ہے اچھا یہ کننوں کو ہوتی ہے جو گاڑی میں مشلی سیٹس پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں فرنٹ والے کو کم ہوتی ہیں اور جو کیپٹن صاحب ہوتے ہیں ڈرائیور صاحب ہوتے ہیں اس کو تو بلکل ہی نہیں ہوتی ایک طرح کی یہ تکلیف اس کی بھی میں وجہ بتاؤں گا پہلے اس کی منیجمنٹ بتاؤں جن لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے ہسٹری ہے اس طرح میں نے بتایا کہ بارہ سال اور دو سال کے بچوں کے درمیان یہ زیادہ تکلیف پائی جاتی ہے ہوئی اس لی فیملیز کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ جب گاڑی میں بیٹھتا ہے یا میں خود بیٹھتا ہوں بڑوں میں بھی ہوتی تکلیف تو اس طرح کی کیفیت شروع جاتی ہے اپنے معلوم کے ساتھ کنسلٹ کریں اور وہ ان کو کچھ انٹی ایمیٹک وغیر میڈیسن وغیر تجویز کرے گا جو کہ پینٹالیس یا پچاس منٹ پہلے سفر کرنے سے پہلے ٹریویلنگ سے پہلے وہ اگر کہیں گے کیونکہ معلوم کے ساتھ کنسلٹ کرنا اس لیے ضروری کہ ڈوزیجز وغیر ساری چیزیں وہ ہی آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اگر وہ کھائیں گے اس کے بعد اگر آپ بیٹھیں گے تو دین آپ کو کوئی امیدیں کے کمپلیکیشن نہیں ہوگی کوئی اُلٹی وغیر نہیں ہوگی بٹ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو اُلٹی وغیر ہوتی ہے یہ تو وہ لوگیں جنہوں نے ٹریویلنگ کرنے سے پہلے سفر کرنے سے پہلے اپنے معلوم سے دوائی تجویز کرائی تھی یہ دوائی کھائی پھر وہ لوگ جو تجویز نہیں کراتے بغیر تجویز بغیر دوائی کے بیٹھ جاتے ہیں تو اُن کو پھر آپ کس طرح مینیج کریں گے دورانے سفر اس کو اُلٹیاں شروع ہو گئی ہیں اس میں دو تین موٹی موٹی پوائنٹس ہیں اگر سفر جس کو تکلیف ہو رہی ہے اگر پیچھے کی سیٹ پہ اگر اگر کیپسٹی ہے اس کو لٹانے کی تو آپ اس کو لٹا دیں اس کو لائی ڈاؤن کرا دیں شیشہ اگر بندے اویسلی جب گاڑی میں سفر کریں تو آپ شیشہ اس کا کھول دیں تاکہ ہوا کی مقدار زیادہ آئے اوکسیجن لیول اس کی اوپر چلی جائے لٹانے سے ایک تو اس کی جو وائیبریشن ہے اس میں کمی آئے گی اس کمی کی وجہ سے اس کی جو وومنٹنگ جو ہو رہی ہے اس میں بھی اویسلی کمی آئے گی اگر کوشش کریں اگر اگلی سیٹ اگر ویکنڈ یا کھالی کرا سکتے ہیں تو آپ اس پہ بٹھا دیں اس کو فرنٹ سیٹ پہ اس کو لے جائے اس سے بھی کافی کمی آئے گی چونکہ یہ اچانک تو نہیں ہوتی ہوگی اس لئے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچے کو اس طرح اُلٹی ہوتی ہے یا مجھے خود اُلٹو اس طرح کی سکھنے سے ہوتی ہے تو اس سے سفر ٹریولنگ سے پہلے کوشش کریں کہ اپنی ٹمی کو ہلکا رکھیں میسے کم کھانا کھا کے بیٹھیں اگر آپ کو میل کا ٹائم ہے تو آپ کم کھائیں اوہر ایٹنگ نہیں کریں اور بلکل کھالی ٹمی بھی نہیں بیٹھنا کہ نہیں راکٹ صاحب نے تو اپنے لیکچر میں کہا کہ اوہر ایٹنگ نہیں کرنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ نہیں کھائیں کھائیں بلکل لائٹ لائٹ کھانے سے بھی آپ کو یہ کیفیت نہیں تاری ہوگی سو بہتر ہے جس طرح میں نے آپ کو ٹیفز بتائے آپ اس پہ عمل کریں اگر دورانے سفر اس طرح کی کوئی کیفیت کنڈیشن ہو رہی ہے پھر آپ کہیں گے کہ دماغ کو جو ہنے کنفلٹنگ متضاد یہ انفرمیشن جو ہے وہ چلی گئی ایک ٹریولرز کے لیے اور اس کو الٹی کیوں نہیں ہو رہی جو آگے جو ڈرائیورنگ کر رہا ہے کیپٹن ساپ جو ہے وہ یا کیپٹن جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اس لیے الٹی نہیں ہو رہی گھر سے سنیئے گا پلیز اس لیے الٹی نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں ٹھیک ہے کبھی کلچ پہ کبھی ریسنگ ریس پس پیڑل پہ چل رہے ہوتے ہیں مسلسل پھر اس کی آنکھیں فوکس ہو رہی ہوتی ہیں آگے اس کی دماغ کو الڈیڈی میسیج کنویڈ انفرمیشن حاصل ہے معلومات حاصل ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ مومنٹ میں حرکت میں تو اس کے جیسے جو ہمارا ویسٹیبیلر سسٹم ہے اس کو پراپر انفرمیشن فراہم کر رہا ہوتا ہے جب پراپر انفرمیشن فراہم ہوگی اور دماغ کو بھی پلے سے علم ہے کہ یہ مومنٹ میں تو یہ کیفیت نہیں ہوگی پھر کیونکہ دماغ اس کو نارمل انفرمیشن کی طور پر لے رہا ہوتا ہے اور ان ادھر ہینڈ جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ پیچھے صرف پیسنجر کی طور پر بیٹھے رہے اور انہیں پاؤں چل رہے ہیں انہیں ہاتھ چل رہے ہیں کچھ بھی نہیں چل رہا اور آپ خاموشی سے جس طرح میں بیٹھا ہوں صوفہ پر اور صوفہ وائبریٹ کرے تو یہ ابنارمل انفرمیشن آگے ریسیپٹرز ریسیو کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آ رہے ہیں امید ہے کہ میرا یہ لٹوٹ جو میں نے لیکچر اپنا ڈسکرائب کیا ہے ویورز کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو یوسفل معلومات حاصل ہو چکی ہوگی اور انشاءاللہ کسی اور معلوماتی ویڈیو کلپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنے میز بان ڈاکٹر شاہمیر علی ممن کو اجازت دے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو Thank you so much